اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی انسان اور جنات دونوں مخلوقات علم حاصل کرتے ہیں اور وہ دونوں کو فتوہ دیتا ہو اور ان کا معلی وہ استاد ہو یوں تو کثیر آئمہ ایسے گزرے ہیں جو جنات کے استاد رہے ہیں لیکن تاریخ اسلام میں خاص طور پر فقط سات شخصیات ایسی گزری ہیں جو مفتی استقلین کے لقب سے ملقب کیے گئے ہیں ان سات آئمہ اکرام کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں نمبر ایک شیخ جنید بغدادی حنفی رحمت اللہ علیہ وفات دو سو اٹھانوے ہجری نمبر دو امام غنزالی شافعی رحمت اللہ علیہ وفات پانچ سو پانچ ہجری نمبر تین امام ناصفی حنفی رحمت اللہ علیہ وفات پانچ سو سینتیس ہجری نمبر چار امام تقی الدین واسطی حنبلی رحمت اللہ علیہ وفات سات سو چوالیس ہجری نمبر پانچ امام ابن کمال پانچہ حنفی رحمت اللہ علیہ وفات نو سو چالیس ہجری نمبر چھے امام ابو سعود آفندی حنفی رحمت اللہ علیہ وفات نو سو بیاسی ہجری نمبر سات امام خیر الدین رحملی حنفی رحمت اللہ علیہ وفات ایک ہزار اکیاسی ہجری ان میں پانچ اعلام احناف کے ایک شافعی اور ایک ہمبلی ہیں اور میرے محدود علم میں مالکیہ میں سے اب تک کوئی بھی مفتی استقلین نہیں ہوا واللہ اعلم